اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویٹیوک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کی تیسری سے چوتھی نسل جو ہے وہ اس وقت یوکے میں پال رہی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یوکے میں پاکستانی تقریبا جب سے پاکستان بنایا ہے جتنی کہ پاکستان کی خود کی ہسٹری پرانی ہے اسی طرح سے یوکے میں رہنے والے پاکستانیوں کی بھی اتنی ہی پرانی ہسٹری ہے کوئیچن یہ آتا ہے کہ یوکے میں ٹوٹل کتنے پاکستانی جو ہیں وہ آباد ہیں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کا جب میمبر کنٹری تھا یوکے تو اس وقت سب سے زیادہ جو یورپی یورپ میں رہنے والے پاکستانی تھے وہ یوکے میں تھے لیکن جب سے یہ بریکسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد سے آپ یورپی یونین میں سب سے زیادہ جو پاکستانی ہے وہ اٹلی میں آباد ہیں لیکن یوکے میں کتنی ٹوٹل تضاد ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا ویڈیو ہی طرف جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک باروقت پہنچ سکیں دوستو اس وقت جو دوہزار اکیس میں ری سینٹلی مردم شماری کی گئی ہے اس میں جو پاکستانیوں کی تداد واضح کی گئی ہے میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ٹوٹل پاپولیشن ہے یوکے کی اس کا ٹو پوائنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاپولیشن کا پاکستانی بنتے ہیں جو کہ ٹوٹل تداد بنتی ہے پندرہ لاکھ ستاسیس آزار آٹھ سو انیس یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ تداد ہے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں شو ہوتی ہے کہ وہ یوکے میں رہ رہے ہیں اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو الیگل ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں جو کہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے وہ گورنمنٹ کی ریکارڈ میں نہیں ہیں وہ اس مردوں شماری میں شامل نہیں ہیں تو اٹس مین کہ تقریبا جو تداد اپراکسمیٹلی کہی جا سکتی ہے وہ تین فیصد تا کہی جا سکتی ہے یوکے کی ٹوٹل پاپولیشن کی جو کہ یوکے میں اس وقت پاکستانیوں کی عباد ہے یہ تھی اہم پاپولیشن سے ریلیٹڈ انفرمیشن ملیں نیکش ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ